ہلو اری بڑی میں راجے شرما فیکلٹی کمپیوٹر سائنس گورنمنٹ کالج نصیر آباد آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہماری سی لینگویج کی کلاس میں سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے بریک سٹیٹمنٹ کی جو ایک خاص طرح کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے سی لینگویج میں جس کے خاص طور سے دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے میں ایک کی آج بات کروں گا اور دوسرا طرح کا جو استعمال ہے وہ میں جب سوچ سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھاؤں گا بتاؤں گا اس سمیں اس کی بات کریں گے تو ابھی کے لئے بریک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لوپس کے کانٹیکسٹ میں کہ لوپنگ میں جو ہے بریک کا ایک خاص یوز ہوتا ہے اس کی چرچہ کریں گے اگر ہم بریک سٹیٹمنٹ کسی لوپ میں لگاتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بریک سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے آپ کا ایکزیکیوٹ ہوتا ہے تو ترنت جو آپ کا کنٹرول ہے پروگرام کے ایکزیکیوشن کا کنٹرول ہے وہ لوپ سے باہر آ جاتا ہے بس سمپل اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی لوپ میں چاہے وائل ہو چاہے ڈو وائل ہو اور چاہے بعد میں جو فور دیکھنے والے وہ ہو اس میں اگر کہیں پہ بھی بریک سٹیٹمنٹ آپ نے لکھا اور اس پہ اگر کنٹرول گیا تو سیدھا کنٹرول اس لوپ کے باہر آ جائے گا جس لوپ کے اندر آپ کا بریک سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہوا ہے جیسے میں اس میں پہلے آپ کو کچھ سوڑو کوڈ سے بتاتا ہوں جیسے مان لیجئے آپ نے اس طریقے سے وائل ہو سکتا ہے کنڈیشن جو بھی ہو ڈازنٹ میٹر اوپر کوڈ کیا ہے ڈازنٹ میٹر اندر کتنی آپ نے کوڈنگ کری ہے کس طریقے سے کی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ کا یہ بریک سٹیٹمنٹ ہے بریک لکھنے کا کوئی ویسیس طریقہ نہیں ہے سیمپلی اس کا سنٹیکس ہوتا ہے بریک دن سیمی کورن that's all اب اگر یہ لوپ جو ہے جیسے وائل ہے یہ یہ اگر آپ کا چلتا ہے obviously loop جو ہے وہ بار بار چلتا ہے اب آپ سوچ رہے گا اس میں break بھی تو آئے گا ہاں depends break کو آپ کو break کے اوپر آپ نے کوئی condition لگائی ہے نہیں لگائی ہے بڑی loop مان لیجئے آپ کا run کر رہا ہے اور break جو ہو رہا ہے وہ bypass ہو رہا ہے یعنی break پہ نہیں جا رہا ہے لیکن اگر مان لیجئے kishishan control جو ہے وہ آپ کا break پہ آ جاتا ہے اب آپ سوچیں گے loop کے اندر ہم اگر break لکھیں گے تو break پہ یا break پہ کیوں نہیں آئے گا وہ تو ہر بار آئے گا نہیں وہ generally break جو ہوتا ہے وہ ایک generally if کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ if کے ساتھ استعمال نہیں کرو اگر آپ if کے ساتھ استعمال نہیں کرو گے directly break لکھ دو گے تو وہ تو پہلی بار ہی آپ کا loop سے باہر آ جائے گا سیدھا control نیچے آئے گا break پہ آئے گا that's over تو generally جو اس کا اگر آپ example یا use دیکھیں گے تو اس میں آپ کو if اس کے ساتھ ضرور نظر آئے گا کیونکہ ہم generally control جو ہے یا loop کو quit کرنا چاہتے ہیں loop کو break کرنا چاہتے ہیں wishes پرستیتیوں میں اور وہ جو wishes پرستیتی ہے وہ ہم define کرتے ہیں generally if کے through تو یہاں پہ جیسے ہی break پہ آیا تو control سیدھا loop کے باہر یعنی کی اگر loop کے باہر یہ loop کے اوپر statement x ہے اور loop کے just بعد والی statement کو میں بولتا ہوں statement y جو loop کے just بعد والی ہے تو وہ statement y پہ آ جائے گا اور اس کے بعد normal execution جاری رہے گا اور یہی چیز do while میں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ماننے جیے یہ statement x ہے جو loop سے پہلے کوئی just ہے اس کے بعد do ہے then break ہے پھر مانجے while ہے ٹھیک ہے while میں آپ کی condition ہے then semicolon ہے یہ statement while loop کے just بعد میں ہے اس کے بعد میں یہ فردر آپ کا پروگرام ہو سکتا ہے تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کی جیسے ہی آپ کا اورتے ہوئے آپ کا statement why پہ آ جائے گا یعنی statement why مطلب just after جو آپ کا مطلب loop کے block just after جو statement ہے اس پہ آ جائے گا تو ایک طریقے سی کہہ دیجئے کہ normal running loop کو forcibly by force اگر اس کو terminate کروانا ہے اس کو quit کروانا ہے اس کو break کرنا اسے بہار آنا ہے تو آپ break statement کی مدد لے سکتے اور اس کا syntax جو ہے وہ simply بس اتنا ہی ہے کہ آپ لکھئے break ck sensitive language ہے جو ہم بار بار بات کرتے ہیں تو آپ اس کا دھیان رکھنا پڑے گا کون سا letter بڑھا ہے اور یہاں سارے keywords جو ہیں break بھی keyword ہے تو اس کا syntax simply break ہے اب میں اس کا ایک example لے کے یہ سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ اور اچھے سمجھ میں آ سکے تو میں ایک program جو لے رہا ہوں کہ چیک کروں گا میں کہ ایک number ہے جو ہم دیا گیا ہے کی وہ prime ہے کی ڈ جو جو یوزر سے input ہو گا ٹھیک ہے جس میں وہ value دے گا تو ہمیشہ کی طرح پہلے hash include studio dot h then void main ہمیشہ کی طرح جہاں سے آپ کا program start ہو رہا ہے then یہ آپ کے opening اور closing breath میں لگائے ہیں main کے starting اور main کے ختم ہونے کے لئے اب obviously ہم کو ایک user سے input چاہیے تو میں ایک number n تو لوں گا ہی ساتھ میں ایک variable i بھی لوں گا جو آپ کا two سے start start ہوگا مطبع n user سے input جس کو check کرنا ہے کہ prime ہے کے نہیں ہے اور i میں نے اس لئے لیا ہے تاکہ میں i سے بار بار divide کروں گا 2 then i increment 3 3 سے divide کروں i سے کروں گا 4 5 6 and 6 n تک ہم چلیں گے تو اب اس میں میرے n کی value پہلے user سے لینی ہوگی آپ کو message print لینا چاہیں input the value اور input the number اور جو بھی آپ کو appropriate لگے تو وہ آپ print f سے لے سکتے ہیں میں simply scan f %d سیدھا سیدھا یہ number read کر رہا ہوں تو اس میں user جو ہے وہ جب بھی یہ statement execute ہوگی program run کے دوران تو آپ کو یہاں سے value مل جائے گی اب for example مان لیجے میں نے یہاں value دی سے 11 ٹھیک ہے اب 11 کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے یا مان لیجے میں دی 11 اور آپ کی 18 یا مان لیجے 18 نہیں تو 15 ٹھیک ہے اور بھی کوئی number آپ دیکھنا چاہے مان لیجے اور آپ نے یہاں پہ دی 49 جو بھی آپ کو چیت لگے تو یہاں پہ کوئی value 11 دی یا 15 دی 49 دی اب ہم کو کرنا کیا ہے اس کو divide کرنا بار بار کس سے 2 سے start کرتے ہوئے تو میں نے condition لگائی while i is less than n ہاں n سے 2 سے شروع کروں گا اور n جو ہے وہ اگر 2 سے چھوٹا ہے تب تک میں اس میں divide کروں گا اور اگر n کے برابر ہوگیا پھر تو کوئی مطلب نہیں divide گا تو یہاں پہ اب میں divide کروں گا اور چیک کروں کیا وہ divide ہو رہا ہے تو میں condition لگائی کہ if n mode i is equal to zero اب اس کا جو value given ہے پھر i 4 5 6 اس طریقے چلے گا اور کب تک یہ loop چلے گا آپ دیکھ سکتے جب تک ki n سے چھوٹا ہے کیونکہ n تک جانے کوئی مطلب نہیں ہے n پہ 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 جائے گا تو ہمیشہ ہم اس نمبر سے کم تک ہی چیک کریں گے نہیں ہوگا اور loop جو ہے وہ پورا mature چلے گا یا پورا end تک چلے گا اور آپ terminate ہوگا کہاں سے یہاں سے while سے اگر مالی جی 15 لے لیا تو 2 سے divide نہیں ہوگا لیکن 3 سے divide ہو جائے گا تو if true ہو جائے گا تو یہاں میں لگا دیا break ابھی دیکھئے یہ break کیا کرے گا اگر یہ break evaluate ہوتا ہے تو control آ جائے گا سیدھا loop سے باہر 11 کے case میں تو نہیں آئے گا یہاں سے 11 کے case میں آپ نے 11 دیا n equal to 11 then i ہے آپ 2 تو اگر مانی 11 لیتا ہوں میں 2 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا پھر یہ increment ہوگا 3 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا پھر اگلی بار یہ 4 5 6 اس طریقے سے چلتا جائے گا اور آپ کا 11 ہو جائے گا تو یہ یہ یہاں سے terminate ہوگا دو case ہے آپ terminate ہونے کے terminate تو ہوگا loop لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا terminate ہوگا when i equal to n اس path سے اس رستے سے یہ باہر آئے گا جب i equal to n اور یہ آپ کا premature exit کہہ سکتا ہوں میں premature exit کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے premature exit i less than n پہ اب اگر i less than n پہ premature exit ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ prime number نہیں ہے جیسے 15 میں ہوگا کیونکہ وہ 3 سے divide ہو جائے گا 49 میں ہوگا کیونکہ 7 سے divide ہوگا 2 سے نہیں ہوگا 3 سے نہیں ہوگا 4 سے نہیں ہوگا 5 سے 6 سے نہیں ہوگا لیکن جیسے 7 ہوگی تو n جو 49 اگر آپ نے لیا ہے تو 7 سے divide ہو جائے اور یہ premature exit ہوگا اور یہ باہر آ جائے گا اور اگر مان لیجیے آپ نے 11 لیا تو وہ آپ کا کسی سے divide نہیں ہوگا اور آخر تک چلے گا تو یہاں پہ اپنے چیک کرنا پڑے گا کہ premature exit ہوا ہے یا آپ کا پورا چلا ہے تو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں اگر ادھر سے آئے گا جب i n کے equal ہو اور ادھر سے آئے جب i less than equal تو کسی بھی دونوں میں سے ایک condition آس چیک کر لیں اگر i equal to n ہوا ہے یعنی کی اوپر سے آیا ہے تو ہم print کیا کروا دیں گے print f prime اور else print f کروا دیں گے not prime چاہے تو condition آپ دوسری والی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ i equal to equal to n استعمال کریں گے تو اس case میں i n سے کم پہ ہی بہار آگیا ہے اس کا مطلب وہ prime نہیں ہے یعنی یہ جو نیچے آپ نے output میں prime اور not prime کا print f میں دیا ہے اس کا sequence بدل جائے گا تو وہ آپ کو جو بھی اچھت لگے i equal to n سے check کر لی جیے اور چاہے i less than equal to n سے check کر دی جیے but main بات یہ رہے گی اگر n سے چھوٹے پہ وہ بہار آیا ہے i تو پھر آپ کا prime نہیں ہے پہلے ہی وہ divide ہو گیا اور اگر وہ آپ کا بعد میں آیا ہے مطلب جب i n کے equal ہو گیا تو یہ prime ہوگا تو condition جو استعمال کریں اس کے according دیکھئے گا کہ آپ کون condition use کریں اس کے according جو آپ کا if ہے اس کا true or false block ہوگا تو i less than n کی case میں not prime اور i equal to n case میں prime تو یہاں پہ ہم نے main بات یہ دیکھی کہ break جو ہے وہ کس پرکار سے زیادہ تر ایسا ہی ہوگا کہ کسی کسی کے ساتھ میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے execute کروایا جاتا ہے کسی بھی loop کو premature terminate کرنے کے لئے یا کہنے کا مطلب ہے وہ اپنا full time لے execute ہوتے ہوئے پورا ہوتا اس سے پہلے کبھی اگر مان لیجے آپ کو terminate کرنے کی ضرورت پڑ جائے اس سے باہر آنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ break کا use کرتے ہیں حالانکہ بہت سارے اور examples آکے ہم دیکھیں گے لیکن ابھی کے لیے میں نے آپ تو یہ تھا ہمارا break statement اس کا کوئی ویسیش یا بہت کوئی syntax structure نہیں ہے سیدھا break and then semicolon and it is used for terminating loops it makes the program out the control from a loop immediately with immediate effect تو یہ ہے آپ کا break اور اگر مان لیجے کئی بار ایسی ستھی بھی آ جائے گی بات پہ دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے multiple loop کے اندر بھی loop ہوتا ہے اور ایک اور loop ہوتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ دھیان رکھئے گا break آپ کو ہمیشہ اسی loop سے باہر لائے گا جس loop کے اندر وہ ہے یا inner loop یا loop کے اندر ایک اور loop ہے اور اندر والے loop کے اندر break ہے تو آپ کو اندر والے loop سے بالکل ٹھیک ہے یہ چیزیں دیکھیں ابھی آپ کو سمجھ میں شاید کام آئے کیونکہ ہم نے اب اگلی سمپلی اتنا ہی کی break جو ہے وہ ایک ایسے statement کے طور پہ ایک ایسی branching statement کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے جو کسی loop کو کہیں نہ کہیں immediate effect سے terminate کر سکتا ہے تو آج کی کلاس میں اتنا ہی آپ کا election دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوار thank you